Welcome back to my youtube channel ICC Analysis and Reviews انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا 4th match ہتم ہو چکا ہے اور انڈین ٹیم 4th match میں سیریز کو بچانے میں کامیاب ہو چکی ہے سیریز 2-2 سے برابر ہو چکی ہے اور ایک match باقی ہے جو کہ فیصلہ کو انصابیت ہونے جا رہا ہے ویسٹ انڈیز نے بہت بری قسم کی بیٹنگ کی ہے ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 1-7-8 رنز بنائے ہیں جو کہ ناکافی ثابت ہوئے ہیں کمال قسم کی بیٹنگ کی گئی ہے انڈین اوپنرز کی جانب سے پہنٹا لگایا انہوں نے ویسٹ انڈیز بولرز کو چکے اور چوکوں کی بارش کی گئی ہے انڈیا کی جانب سے جے سوال نے 84 رنز بنائے ہیں 51 بولز پر وہ ناٹ اٹھ رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے 11 چوکے لگائے ہیں اور 3 چکے لگائے ہیں 1-64 کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے کھیلیا زبردست قسم کی بیٹنگ لگیا اور ان کے ساتھ جو ساتھ ہی اپنا تھے شبنمگیل انہوں نے 77 رنز بنائے ہیں 47 بولز پر اور وہ آٹ ہوئے تھے شیفرد کی بولز پر اور انہوں نے 5 چکے لگائے ہیں اور 3 چکے لگائے ہیں 1-63 ان کا سٹرائک ریٹ تھا تیٹونٹی کا بہت بڑی سٹرائک ریٹ اور انہوں نے اوبرتا ہوا ستارہ شبنمگیل آپ کو ہی پتا ہی ہے کہ وہ ڈی آئی میں بھی رینکنگز کے اندر ہیں اور تیٹونٹی کے اندر بھی وہ آئی پیل ہو ویسٹ انڈیز کے حلاف ہو وہ اچھا پر فارم کر رہے ہیں تلک برمانے انڈ پر آ کر سات رنز بنائے اور نہ ٹوٹ رہے اس طرح انڈین ٹیم نے بہہسانی 178 کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیف کیا ایک وکٹ گری تھی اور نو وکٹوں سے انہوں نے ویسٹ انڈین بولرز کو پچھاڑ کر آ دیا ذرا بات کرتے ہیں ویسٹ انڈین ٹیم کی تو انہوں نے 178 رنز بنائے تھے جس میں صرف دو پلیئرز کامیاب ہوئے ہیں بیٹنگ کرنے میں جن میں ایک شائع ہوپ ہے انہوں نے 45 رنز بنائے ہیں 29 بالز پر اور انہوں نے 3 چوکے اور 2 چکے بھی لگائے اس کے بعد میڈل آرڈر میں آتے ہیں ان کے ہیٹ میر آئے اور انہوں نے 61 رنز بنائے ہیں 39 بالز پر جس کے اندر چار چکے شامل تھے اور 3 چوکے اور اس نو ون فٹی سکھ کا سٹرائک ٹریٹ وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں عرشدیب سنگھ نے چار آورز میں 38 رنز دی ہیں اور 9.50 کی ایبریج کے ساتھ انہوں نے بولنگ کیا اور تین وکٹ انہوں نے چھٹکھائے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ ان کو وکٹس ملے ہیں اس طرح کی پیچھ پر وکٹس ملنا مشکل بات ہے لیکن انہوں نے وکٹس لیے ان کا ساتھ دیا ہے کلدیب یادب نے انہوں نے چار آورز میں 26 رن دی ہیں اور ان کا جو ایکانومی ریڈ تھا وہ 6.50 تھا جو کہ ویر ایمپریسیو ہے ٹی ٹونٹی میں اور انہوں نے دو وکٹس بھی حاصل کی ہیں اب اگلا اور آخری میچ جو ہے وہ کل کھلا جائے گا اور وہ فیصلہ کن میچ ہے اور دیکھتے ہیں کون اپنے نام سیریس کرتا ہے مزید کرکٹ کی اپ ڈیٹس اور ریویوز کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تھنک یو